اجاز الحق صاحب جی اجاز الحق صاحب جی شکریہ جناب سپیکر بسم اللہ الرحمن الرحیم سر میرا بہت ایک مختصر سا سوال ہے اور آج کل جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑھا ہے کسان کو اس حوالے سے ہے منسٹر آف فوڈ سیکیورٹی دو یہاں نہیں ہے لیکن اگر آپ ان تک میرا پیغام پہنچا دیں کہ اس دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے جو کروپ ہوئی ہے ویٹ کی وہ ابنڈنٹ ہے یعنی کہ بمپر کروپ ہے اور کسانوں کو اس وقت مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھی سکیم بنائی ہے لیکن اتنے کم زمیندار کے لیے کہ وہ زمین جو ہے نا بہت کم لوگوں کے پاس ہے یعنی کہ چھ اکڑ زمین ہو اور ایک اکڑ پر آپ کو صرف چھ بوریاں ملیں یعنی چھ اکڑ والا جو کسان ہے پنجاب کے اندر اس کو چھتیس بوریاں مل رہی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں چھ اکڑ کو بھی نہیں کور کر سکتی تو جس کی چھ اکڑ سے اوپر زمین ہے وہ تو سمجھ لیں کہ ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھا ہوا ہے دوسرا آلٹرنیٹ ہے جو ہے وہ پاسکو ہے پاسکو کے جو پرکورمنٹ کے انچارج ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے وہ سندھ میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ وہ جو ہے پرکورمنٹ کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ باولنگر کا ایریا جو ہے پر کیپٹا پرڈکشن آف ویٹ اینڈ کوٹن میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان میں اگر ہو رہی ہے تو وہ اس علاقے میں ہو رہی ہے تو بجائے اس علاقے کو توجہ دینے کے کہ اس علاقے کا بھی جو ریموٹ ایریا ہے سب سے زیادہ پرڈکشن وہاں ہوتی ہے مروڈ کا علاقہ اور اس کے آگے پھر چولستان شروع ہوئی تو پاسکو نے وہاں دفتر ہی نہیں کھولا ہوا جہاں باولنگر میں ان کے آفیسز ہیں تین تحصیلوں میں لیکن دو تحصیلیں جو ہیں انہوں نے بلکل ان کو چھوڑ دیا ہے یعنی کہ فورڈ عباس اور مروڈ کا ایریا جو ہے فورڈ عباس تحصیل کا تو میں نے جب ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے منسٹر فورڈ سیکیورٹی سے بات کر کے پاسکو کا پورے پاکستان کے لیے کوٹہ بڑھوائیں اور پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے آپ کے علاقے میں وہاں پہ پاسکو کا دفتر کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا تو اس حصے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پنجاب گورنمنٹ کو نظر سانی کرنی چاہیے کہ چھے ایکڑ سے اوپر والے کسان جو ہیں ان پہ ان کو موقع دینا چاہیے ان علاقوں میں بھی اپنے دفتر کھولنے چاہیے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال کے جو سٹورج ہے وہ اتنی ابنڈنٹ ہے کہ ابھی تک وہ بھی پڑی ہوئی ہے تو مزید گنجائش نہیں ہے فورڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس پنجاب میں اور پاسکو کے پاس کہ وہ خریداری کرے لیکن کسان بچارہ تو رول جائے گا پھر اس کے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ آف لوڈ کہاں کرے اپنی کروپ کو تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اور پنجاب حکومت کو بھی غور کرنا چاہیے بہت شکریہ جناب